ہمیں فل فلیج اٹرانمز صوبہ چاہیے ہمیں اپنے سینیٹرز چاہیے ہمیں اپنی اسیمبلی چاہیے ہمیں اپنا گورنر چاہیے ہمیں اپنا اومبرزمین چاہیے اور ہمیں اپنی ہائی کورٹ چاہیے تاکہ فل فلیج صوبہ ہو جو یہاں کی دیرینہ مطالبہ ہے لوگوں کی احساس محرومی ہے مگر ایک اڈیشنل آئی جی کو بٹھانے سے ملتان میں اور ایک اڈیشنل ایک اڈیشنل چیف سیکٹی بٹھانے سے کسی اور جگہ پہ وہ مسائل کا حل نہیں ہے وہ مسائل میں اضافہ کرنے کے برابر ہے میں میں نے تئی ملتبہ وزیر بھی رہا ہوں سپیکر بھی رہا ہوں پرائم منسٹر بھی بنا رہا ہوں بیروکریسی سے کر آپ پوچھیں گے تو یہ ایک تیر اور بڑھا دیا گیا ہے اس سے لوگوں کے مسائل اور بڑھی آئیں گے اور ابھی تک انہوں نے حتمی ان کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ صوبہ بنا کھا رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں یعنی بنا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی نیت صوبہ بنانے کی نیتی ہے سر یہ بتائیں کہ صوبہ بنانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی حمایت کی ضرورت ہے لیکن دوسری طرف حکومت اپوزیشن کو جوانا انہوں نے دیوار سے لگایا ہوا ہے تو کیا لگتا ہے کہ یہ یہی تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر صوبہ بنانے کا انتہ خیال ہے تو پہلے وہ اعتماد میں لیتے پھر صوبہ کی بات کرتے پہلے تمام پلیٹیکل پارٹیز کو ان بورڈ کرتے جیسے میں نے کیا تھا انہوں نے پلیٹیکل پارٹیز کو بورڈ نہیں کیا رادر انہوں نے جنوبی پنجاب کے اندر تفریق ڈال دیا ہے اور انہوں نے ایک طرف جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں ایک طرف بہاول پور کی بات کرتے ہیں تو اگر ہمارا جو کمیشن کی ریپورٹ اگر آپ پڑھیں گے اس پہ ہم نے نام لکھا تھا بہاول پور جنوبی پنجاب پراؤنس لائک خیبر پختونخواہ پراؤنس تو تاکہ نہ ان کی دلازاری ہوتی نہ ان کی دلازاری ہوتی تو اس لیے صوبہ جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے اور ہم یہ جو حق کی بات کرتے ہیں یہ میرا مطالبہ نہیں ہے یہ یہاں کے کروڑوں عوام کا مطالبہ ہے تو اس لیے یہ قوم کو ڈیوائیڈ نہ کریں اور مخلص ہو کر جو وعدہ کیا تھا انہوں نے جنوبی پنجاب اتحاد کے ساتھ کہ آپ زم ہو جائیں ہم آپ کو صوبہ دیں گے وہ تو زم ہو گئے مگر صوبہ نہ ملا سر بہاول پور اس بات کی اوپر ایکری نہیں ہے کہ اگر جنوبی پنجاب صوبے کو بہاول پور کا نام دیا جائے اور اس کا مرکز مطالبہ بنائے جائے دیکھیں وہ تو اس لیے نہیں ہیں کہ جب میں نے بل پاس کیا تھا تو مجھے تمام سیاسی جماعتوں نے بوٹ دیا تھا ماں سوائے اوپوزشن پیپل پارٹی سر کہاں پر کھڑی ہے اگر اسمبلی میں بل پاس کیا جاتا ہے بل بھیجا جاتا ہے تو پیپل پارٹی اکومت کا ساتھ دے گی یا اس جنوبی پنجاب جو سیور سیکنٹریٹ باول پور میں دیا جا رہا ہے اس کی مخالفت کرے گی دیکھیں ہم کسی کی مخالفت میں اور کسی کی حق میں نہیں ہیں ہمارا جو مطالبہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے جو محرومیاں ہیں محکومیاں ہیں پسمانگی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم ان کو 34 یا 35% شیئر دیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پورے ستر سال میں جب سے پاکستان بنا ہے صرف میرا ہی دور تھا جس پہ 33 to 34% شیئر جنوبی پنجاب کو ملا اس سے پہلے نہ پہلے ملے نہ آنے سر آئل پرائسز پوری دنیا میں 50% ڈاؤن ہو گئی ہیں لیکن پاکستان میں اس کو کنویٹ نہیں کیا جا رہا ریلیف اور پبلک کے لیے اس سوالے سے کیا کریں ایڈ سر کے مہنگائی کے دور دور ہے اور یہاں پر عوام مہنگائی کی چکے پر پیس رہا ہے دیکھیں پہلی بات جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ آئل پرائسز پوری دنیا میں گرے ہیں اس تناسب سے ہمارے پاکستان میں وہ آئل پرائسز کو کم نہیں کیا گیا جتنا کے تناسب سے گرا ہے اس لیے جو آئل پرادکٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ ہر چیز ہے اس سے مہنگائی بڑے گی اور اس مہنگائی میں ہر ہو دیکھیں ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ جو چیز پریکٹیکل ہو قابل عمل ہو تو آپ مجھ سے ایک سوال کا میں جواب پوچھتا ہوں کہ بہاول پور کی صوبائی اسیملی کی سیٹیں کتنی ہیں جبکہ پچیس سینیٹر بننے ہیں ایک تجویز کو نندہ ہے اور ایک تجویز کرے گا اور ایک تائید کرے گا تو آپ کی ایک پارٹی کے لیے بھی بندے پورے نہیں ہیں تو ہم یہ نہیں ہی چاہتے کہ ہم سپوائلر کا کام انجام دیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محرومیاں ایک جیسی ہیں ہمیں حق ملنا چاہیے اور اگر میں نے نیشنل ایوارڈ کا این ایف سی ایوارڈ کا اجلاع کیا تھا میں نے کئی عرصے کے بعد کیا تھا تو اسی طریقے سے وہ این ایف سی کا جو ٹکر ڈراؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے وہ صوبوں میں بھی ہونا چاہیے اور ایزلا میں بھی ہونا چاہیے اور فیلٹ نیڈز کے مطابق جو ہے وہ ان کے کام ہونے چاہیے نہ کہ جو سواب دید ہو چیف انسٹرکٹ بلدی ایف دا ہے کہ دالمانہ اور غاسبانہ قسم کا نظام جو لے کے آ جا رہا ہے وہی پٹواری وہی تحصیل دار وہی کانو کو اور لوگوں کو ایک وہ کہتے ہیں یونین کانسل اور زلے کا مجود بھی ہم ختم کر دیں گے اترہ میں حدود کر دیں گے دیکھیں ان کو اس چیز کا تجربہ بھی نہیں ہے اور اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرانے ہوتے آج تک ہو چکے ہوتے مگر وہ الیکشن نہیں ہوئے میں نے پہلا زندگی کا جو الیکشن لڑا تھا وہ زلہ کانسل سے لڑا تھا اور شیئرمنٹ زلہ کانسل بنیادتا تین زلوں سے جو مجودہ ہیں لوڈرہ کانے والا اور ملتان تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے گراس روٹ لیول پہ ان کے مسائل یہ بتائیے کہ مہنگائی اور بیروزگاری اور محشت ہم غیر جماعتی الیکشنز کے حق میں نہیں ہیں یہ پارٹی بیس پہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہر دنیا میں ایسے ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ مہنگائی بیروزگاری اور محشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے لیکن اپوزیشن جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے اس کے اوپر متحد نہیں ہو رہی اور اپوزیشن لیڈر بھی باہر بیٹھے ہیں اس پر جو اپوزیشن کا جو رول ہونا چاہیے وہ ادار نہیں کر پا رہی کیا وجہ ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے اگر مہنگائی ہے اور اگر اپوزیشن یونیٹی نہیں ہے ہم ایشیوز پہ یونیٹی ہیں جہاں ایشیوز اوریینٹیڈ پالٹکس ہوگی آپ ساری جماعتوں کو ایک پلیٹ فرم پر دیکھیں بلاول صاحب کا پروگرام ہے یہاں پر ہمیں کھاری بلاول صاحب کا پروگرام ہے یہاں پر ہمیں کھاری بلاول صاحب کا پروگرام ہے کہ آپ کو ایشیوز کیا لگا آپ کی خیال میں پورے پرانکستان سے اتنے برینڈز آئے ہیں تو ملتان جیسے شہر میں کیسے آپ کو لگا ہے میں نے پہلے آپ ہی کی بات کی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں آپ کے فنکشن میں آیا ہوں میں بہت ساری میں کرتا ہوں کہ آپ سے بہت ساری پلاول صاحب کا یہاں پر پلین ہے سوڈ بنجاب میں آنے کا جس طرح سے وہ لخواہر میں دیکھیں ان کا پورے پورے پنجاب میں دورہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ توکے ہیں کہ اگر ولیمے میں وہ میرے بیٹھے کے شاہد ہیں بہت شاہد ہے شاہد ہے شاہد ہے شاہد ہے